مزے مزے کی ریسٹی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کریں اور بین بھی دبائیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آنکھ تک پہنچیں لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور چھوڑیں جگریہ السلام علیکم میرے پیارے پیارے بیور یاسمین حاضر ہے آپ کی خدمت میں آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی سویڈش بنانے والی ہوں اس کو کہتے ہیں فرنی ایک تو کھیر ہوتی ہے یہ میں آج آپ کو فرنی بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی احسان طریقے سے میں نے یہ فول کریم دودھ لیا ہے اس کو میں اسے ایک بڑے پتیلے میں ڈال دوں گی ہاں گون کر دوں گی اور اس کو ہرکی آٹے میں پکنے دوں گی میرا دل کر رہا تھا کوئی ایسی چیز بنائیں رمضان مبارک بھی آ رہا ہے اور میں یہ پکا کے لوگوں میں تقسیم کروں رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں اس لیے آج میں ایک فرنی بناؤں گی آپ بھی بنائیے گا اور روزوں میں بھی آپ بنائیں اور گھروں میں تقسیم کریں اور یہ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں احسان کریں اور ہم سب کے لیے یہ خوشیوں کا مہینہ آئے اس کو میں گاڑا کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں جب اس کو تین چار بوائل آ جائیں گے تو پھر ہم اس میں کنینڈ ملک دالیں گے اس کو ٹائنی لگے گا وہ بالہ آنے بھی لیکن ہم ساتھ ساتھ اس میں چمچ بھی چلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے اس میں میں ڈالوں گی ون کف رائز فلاور اس کو آپ چاولوں کا آٹا بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ شوگر ہے یہ میں تین کپ ڈالوں گی اگر کم ہوئی تو پھر اور ڈال دوں گی کنینڈ ملک لیے اس کا ایک ٹیپا یہ اس میں ڈالیں گے اس کے ساتھ بیدام اور میں یہ اور اس کو میں پانی میں بھگوں کے اس کے چھلکے اٹھا دوں گی اور وہ پھر پھرنی میں ڈالیں گے رائز فلاور اس میں میں اے دودھ ڈال کے اس کو پتلا سا کر کے آستہ آستہ دودھ میں مکس کروں گی کیونکہ یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اس لئے ہم رائز فلاور اس فکر ڈالیں گے جب ہمارا دودھ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا دودھ ہمارا کافی گاڑا ہوگے پہ قریبا ہاف لٹر یہ لگتا ہے کہ سکر اب ہم اس میں شوگر ایڈ کر دیں گے ٹو اینڈ ہاف کپ میں شوگر لیے ابھی میں نے تین کپ نہیں لیے اگر میٹھا کم ہوا اٹھا دیں گے ایک بہت ہی جو اچھی بات بتانا چاہ رہی ہوں ابھی میں نے دودھ پوائل کے لیے رکھا ہوا تھا تو زہر کی نماز کا ٹائم تھا تو پھر میں نے کہا چلیں ہلکی آگ پر میں رکھیں تو میں نماز پڑھ لیتی ہوں تو جب میں نے فرض پڑھنے شروع کی سنتے پڑھنے شروع کی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے آگ آستہ نہیں کی لیکن اب میں تو نماز میں نے پڑھنی تھی نماز کو تو نہیں میں نے چھوڑنا تھا تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرا دودھ بلکہ باہر نہ آ جائے تو بلیف کریں کہ جب میں نے سلام پھیرا اور میں جلدی سے دودھ کی طرف آئی دو ڈروپ بھی باہر نہیں گی لیتے دودھ کے کیسا اللہ تعالی نے یہ موضع کیا نیک کام کے لیے کبھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا کبھی آپ کو نقصان نہیں پوچھاتا اگر آپ کی نیت اچھی ہو میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ کو نیکی کا اور اچھا کام کرتے ہیں اس میں آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور کبھی بھی وہ آپ کی جو نیکی ہوتی ہے رائے گانی جاتے ہیں یہ آپ یقین رکھیں اور کرتے جائیں جتنے بھی آپ سے اچھے کام ہو سکیں آپ ضرور کریں جتنا بھی ہو سکیں آپ خریت کریں آپ کر کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح دیتا ہے اور کہاں کہاں سے دیتا ہے جب ہمارے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھی چیز کا وعدہ ہے تو پھر ہم لوگ کیوں گھبراتے ہیں اللہ کے نام پہ دینے کے لیے اللہ پہ یقین کریں اور پھر آپ کام کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت بہتری ہوں گی اب ہم اس میں کنڈنس میں شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی آستہ آستہ شامل کر دیں گے اور یہ میں نے رائس میں یہ جو رائس ہے اس میں میں نے یہ دور ڈال کے رکھا ہوئے نرم کر کے یہ دیکھیں اس طرح اس کو آستہ آستہ ہم اس میں ڈالیں گے شامل کریں گے آپ بھی دودھ کے ساتھ اس کو اسے پتلا کر لیں تاکہ ایک دم نہیں ڈالنا ایک دم ڈالیں گے تو پھر وہ گتلیاں بن جائیں گی اس میں بھی شوگر ہے اس لیے میں نے ہاف کپ شوگر کا کم کر دیئے 2.5 میں نے ڈالا ہے شوگر اس کو سب ڈال دیتے ہیں مجھے ویسے بھی میٹھی چیزیں پکانے میں بہت مزا آتا ہے میں میٹھے کی بہت شکین ہوں آستہ آستہ یہ بیس میں مکس کرتی جاتی ہے تھوڑا سا ڈالوں گی اور پھر چمچ سے مکس کروں گی اب میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی ساتھ سا چمچ چلاتے جائیں گے آپ پھرنی کو بلکل اکیلا نہیں چھوڑے اس میں چمچ حلا کر جائیں کیونکہ میٹھی چیز ہے اور اس میں زرہ بھی لگنا نہیں چاہیے چلیجئے ہماری پھرنی پیار ہو گئی ہے یہ دیکھے کافی کر رہی ہو گئی ہے اب ہم اس کو میں نے بلکل آستہ کر دی تھی آپ ساتھ ساتھ سا بنا رہی تھی اس ہے چمچ لگتا کھلاتی جا رہی تھی بھی فرنی آپ کی پتلی ہے تو آپ اس میں 2-3 سپون رائس کے اور ڈال سکتے ہیں چھنڈے پانی میں یا دودھ میں مکس کر کے آپ اس میں ڈالیں اب ہم اس میں بادام شامل کرتے ہیں میں نے کٹ کے رکھے ہوئے یہ میں ڈالوں گی اور تھوڑے سے میں اوپر ڈسپلی کرنے میں ڈال دوں گی اب ہم اس کو ڈسپلی کرتے ملنی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا کر کے پھر ہم لوگ کھائیں گے میں نے ٹیسٹ کی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اور مٹھا بھی بلکل ٹھیک رہا ہے میں ایک بات آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا خدافیس کہنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی ہوں کہ اس پہ وہ ایک ڈاپ سا لگاتے تھے ییلو کلر کا زردے کا رنگ کا ایک 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 جب ہم بچی ہوتے تھے تو ہم لوگ جب کوئی کھیر لینے کے لیے جاتے تھے یا پھر نہیں جب کوئی لوگ تقسیم کرتے تھے تو اس پہ زردے کا ایک ڈاپ سا لگا ہوتا تھا تو مجھے کوئی بتائے گا کہ وہ کیوں لگاتے تھے یا اس کے لگانے کا بقصد کیا ہے آج میرا دل کر رہا تھا لیکن میں نہیں لگایا میں نے پہلے میں پوچھ لوں کہ کہیں یہ شیئر کیا ہے یا ایسی بات غلط تو نہیں میں کروں گی لیکن میں نے بہت دفعہ پاکستان میں اس طرح کی فیرنی کھائی ہوئی ہے جس کے اوپر ڈاپ ایک زردے کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ آپ کی بہن یاسمین